ہائی کور سے ہائی کور نے پھر ڈریکٹ اس کو افتاج رہا ہے اپنے سنس میں میں نے بہنس کر دی ہے اور کہا کہ یہ تین چار ہر برپے کا ایک فراؤڈ ہے پوری سوسائٹی کو انہوں نے جب مفلوز کر کے رہے کچھ لوگ بیوہ ہیں کچھ بچاری ریٹائرل افیسیت ہیں کچھ چاریکاروں باری ہیں انہوں نے جمع کسی کا ٹیس ہزار بیان کسی کا چوبیس لاکھ بیان کسی کا چوبیس لاکھ بیان کسی کا چوبیس لاکھ بیان بحث کر دی ہے اور جائج صاحب نے دوپ کو ڈیڑھ دی ہے جب میں ڈیڑھ دینے پہ بھی بہت دی ہے وہاں دیسی اتنی نہیں ہو پری ریسٹو پیر آنس کا پرنیٹی بھی ہے انہوں نے آپ کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرتے ہیں وہ ہو جو کہا ایسپی صاحب کو میں نے ایسپی صاحب سے محضرت آنس کی ہے کلیس محمد صاحب میں بناگار کیا ہے پر کی زمانت خارج ہونی چاہیے تھی لیکن جائج صاحب نے کہا کہ کل کی ڈیڑھ کرتے ہیں پھر پرسوں کی کرتے ہیں بارال میں نے کہا جائج صاحب جو ججز ہیں وہ سپیکس ترہو ججمنٹس ہوتی ہیں آپ نے جائجمنٹ ایسی کریں لائیس بھائیس 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 جی اب اس میں بائیس دیٹا جی آپ نے محمد آہین محمد ایڈوکیٹ ہے ان کا موقف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عدالت میں توان صورت حال سے احبار کیا دوسری طرف سے جو مجموان تھے ان کے بقلہ میں جو ہے وہ مولت طلب کر لی ہے انہوں نے کہا کہ آنگام جو ہے وہ بحیس کریں گے جس پر جو ہے وہ دارت میں بائیس اپرکتوں جو ہے وہ مجموان کی ہمپوری سبانتوں میں جو ہے وہ توسیر جو ہے وہ کر دی ہے انہاں پر آنے والے جو متاثرین ہیں جو میں خواتین بھی ہیں چامین ہیں مرد بھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں کس سے جا کر فریاد کریں ہمارے پیسے جو ہے وہ دھوٹ لیے گئے ہمیں پلارٹ دینے کا جانسہ دے کر جو ہے ہمیں کوڑی کوڑی پیسے سے جو ہے وہ موتاج کر دیا گیا جی